ایس کے پانڈے پانڈے صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا پانڈے صاحب کیونکہ آج آنند مہن صاحب کی رہائی ہوئی ہے اس کو لے کر آپ سوال اٹھ رہے ہیں جس طریقے سے وہ رہائی کی گئی صبح چار بجے اور گپ چپ طریقے سے کیا اس طرح سے رہائی ہوتی ہے پچھلے والے گیٹ سے رہائی کرا دینا کیا یہ جیل میانویل میں آتا ہے پہلا کریکشن کر لیجے کہ میں جیل سپرینٹرنٹا میں جیلر کبھی نہیں رہا ہوں یہ آپ کریک کر لیجے اوکی تینکیو معافی چاہوں گا جی 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 سپرینٹرنٹ صاحب بولیے آپ کا پرس تھا کہ کیا کسی کو صبح رہے چار بجے رہا کیا جاتا ہے جو یہاں پر آپ کا چل رہا ہے ٹی وی پر اس پر یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ان کو چھے بج کے پندرہ منٹ پر رہا کیا گیا ہے تو اگر یہ واسٹ وقتہ کیا ہے اس کی جانکاری جو ہے پہلے کر لی جائے اگر ان کو چھے بج کے پندرہ منٹ پر رہا کیا گیا ہے تو جیل میں جو دیم ہے رہائی کا وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی بندی کو جب تک یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا آدھش نہ ہو اور اگر اس کا رہائی آدھش ہم کو پرابت ہوتا ہے جیل بند ہونے کے بعد اور تو اس کو ہم دوسرے دن صبح رہے چھوڑیں گے اس کے لیے یہ بھی پرابیدان ہے کہ اگر کوئی کنوکٹ ہے تو کنوکٹ کو ناشتہ دینے کے بعد چھوڑا جائے ایسا بھی پرابیدان ہے جیل میں اگر کوئی ناشتہ نہیں لینا چاہتا ہے تو اس کو اس جیل کھلنے کے بعد چھوڑا جائے سکتا ہے تو پہلا تو یہ آپ کا اور کوئی پریشن ہے تو بتائیے پانڈے جیل اس طرح سے یہ کہا جیل میرے سیوگی کہہ رہے تھے کہ جس گیٹ سے ان کو آنا تھا اس گیٹ سے نہیں ہوئی پچھلے والے گیٹ سے ان کو ریاہ کر دیا گیا پہلی جیل دوسری چیز آپ یہ اچھی طرح سے جان لیتے ہیں کہ جیل میں کیول ایک ہی گیٹ ہوتا ہے دوسرا گیٹ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے اگر اسی جیل میں دوسرا گیٹ بنا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جیل نہیں ہے وہاں کچھ اور چل رہا ہے معاملہ تو ایسا نہیں ہوتا کہ پچھلے گیٹ سے ہاں یہ ہے کہ سماعہ میں ہیرا پھری کی جا سکتی ہے کہ آپ کو بتایا گیا کہ ہم ان کو آٹھے سے ریاہ کریں گے ہم ان کو چھے وجہ ریاہ کر دیتے ہیں یہ دوسری بات ہے مگر کہا جائے کہ دوسرے گیٹ سے ریاہ کر دیا اور وہ چکچا بھاگ گیا یہ نہیں ہوتا ہے اور جس طرح سے یہ فیصلہ لیا گیا آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں عمر قید کی سجایا چودہ سال کی کیونکہ آپ قیدیوں کے بیچ رہے ہیں ان طرح سے دیکھا ہوا ہے اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ابھی میں ایک چیز اور کلیر کر دوں کہ میرے پاس جین مانویل رکھی ہوئے جس کے چیپٹر آٹھ میں اور اس میں ایک سو اکتر جو اس کا پیرا ہے وہ اکتر ایک سو اکتر پیرا کہتا ہے کہ ان ریسپیکٹ آف ڈیچ سینٹنس کمیٹیٹ کو اگر اس طرح کی ستی ہے تو اس کو جو ہے ریمیشن نہیں دیا جائے گا ایسا یوکی جیل مانویل میں لکھا ہوا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو ہے اگر کیا ہے بھائی بیہار میں مانویل الگ ہے بیہار کے نیم الگ ہو سکتے ہیں اگر ان کے ہاں ایسا پراویدھان ہے تو اس کو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24